موسیقی پوری طریقے سے پورے ہو جائیں گے خاص طور پر جو کلیکشن کے عداف ہیں اس میں کافی حد تک بہتری نظر آ سکتی ہے کافی زیادہ اس بارے میں بات ہوئی کہ اس بار کے عداف کو جو پورا کرنے کے لیے کون سے ایونیوز کا تراش کیا جائے گا اس ایونیوز میں کیا وہی لوگ ہوں گے جو آج سے پہلے پاکستان کے معیشت کو سنبھالتے نظر آ رہے تھے یا اس بار کچھ نئے لوگوں کو کچھ نئے سیکٹرز کو ٹیکسیشن میں لائے جائے گا کون سے ایسی جگہیں ہیں جو پاکستان میں ابھی بھی اس طریقے سے پوری طریقے سے ٹیکس ادائیگی نہیں کر پاتی یا اگر ٹیکس ادائیگی ہوتی ہے یا جو پیمنٹس کی ادائیگی ہوتی ہے وہ شاید اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں آ سکتی ان تمام طرح معاملات میں ضرور یہ ہے کہ پاکستان میں ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے اور جس مد میں یہ ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کی جاتی ہیں اس کا صحیح تکمینہ لگا کے اس کے پیسے پاکستان کے بیت المال میں جمع ہو سکیں پاکستان کی فائننس منسٹری اس بات میں کافی تک پریشان رہی اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بی ٹی ای گورنمنٹ آئی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے موبائل سے لے کے ہر ایک چیز کے اوپر کسٹم ڈیوٹی آئید کی گیا اور اس کے آخر میں یہ ہوا کہ بہت سے لوپ ہول سے آئے جس کی وجہ سے عوام کو بھی سفر کرنا پڑا اور حکومت کو بھی اس کا ڈیو شیئر نہیں ملا کسٹم کے نظام کو کیسے بہتر بنائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے پاکستان میں ون ونڈو آپریشن کس طریقے سے پوری طریقے سے کسٹم کے نظام کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا پاکستان میں ایکسپورٹس اور امپورٹس کے نمبرز پاکستان کو کس حد تک ریونیو دے سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ بہت سے مہمان ہے جن کا میں تعریف کر رہا ہوں گا آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محسن ابباز دارسی صاحب جو کہ کافی زیادہ سینئر ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے اور دنیا بھر کی جو ایکسپیرینس ایکسپورٹس لے کے پاکستان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کے لئے کہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز موجود ہیں محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں انٹرڈیوز کر رہا ہوں گا شبیر منشاہ صاحب کا جو کہ کنوینر ہیں ایف پی سی سی آئی کی کسٹمز کمیٹی کے اور جس طریقے سے ایف پی سی سی آئی کا رول کلیدی ہے پاکستان کی ایمپورٹس این ایکسپورٹس میں خاص طور پر جو بیرون ملک تجارت ہوتی ہے اس میں کافی کلیدی کردار ہے اور اسی لئے شبیر منشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گا اور ہمارے جو باتیں ہیں جو سوالات ان کا جواب دیں گے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوجات علی صاحب جو کہ اگینڈ کنوینر ہیں اور ان کا تعلق بڑی ایک انٹرسنگ سنت سے فشریز ایف پی سی سی آئی کی ایک زبرتس کمیٹی فشریز کے جو وچ آؤٹ کرتی ہے اس کنوینر ہے اور فشریز کا اگین ایک ایسا نظام ہے جو پاکستان کی سنت کو پاکستان کی معیشہ کو کافیت تک سنبال سکتا ہے میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں محسن صاحب پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کے کسٹرمز کا جو کردار ہے وہ کس حد تک ٹرانسپارنٹ نظر آتا ہے آپ کو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا میمن صاحب سلسلہ ایسا ہے کہ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ نے انٹرڈکشن میں بہت ساری چیزیں بتا دی لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ٹائم از منی تو ہمارے ہاں وقت بہت زائع ہو جاتا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے پروسیس کے اندر ہی اور اسے ہمیں امپروف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان سنگل وینڈوز کا جو سسٹم رائٹ کیا جا رہا ہے یہ اب تعریف کرایا جا رہا ہے یہ ایک اندھیرے میں ایک روشنی کی ایک کرن ہے اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کافی حد تک سود منشاب ثابت ہوگا انشاءاللہ محسوس صاحب عرصہ دراز سے پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ کسٹم کا نظام فرسودہ ہے کسٹم کے نظام میں لوپ آل جا اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں آپ کو کوئی بھی شپمنٹ کلیر کرانی ہو تو کس طریقے سے کرائی جاتی ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے فائلوں کے انچے پر یہ لگا دیے جائے تو یہ ہمارے ہم قسم کے نظام میں کافی کھل کے بعد سامنے آ چکی ہے اتنے سارے عرصے کے باوجود آج ہم اس نظام کو بہتر نہیں بنا پارے کیا معاملات نہیں کیا یہ تاثر ہے کہ جو پریڈرز ہیں جو امپورٹرز ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں وہ خود نہیں چاہتے یا گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ اس کو نظام کو بہتر بنا ہے اس میں میں صرف گورنمنٹ کو الزام نہیں دوں گا ہم بھی کسور ہوا رہے ہیں ایکسپورٹرز بھی کسور ہوا رہے ہیں امپورٹرز بھی کسور ہوا رہے ہیں اصل جو میں نے سب سے پہلے کہا کہ time is money ہر ایک کو اپنے وقت کی قیمت کا اندازہ ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جل سے جل اس کا ایکسپورٹ یا امپورٹ ہو جائے اور اسی وقت کو بچانے کیلئے جیسا کہ آپ نے تو کہہ دیا پہیے لگایا جاتے ہیں تو ہر ایک پہیے اسی لئے لگایا جاتے ہیں مطلب کسٹمز کے اگر آج پاکستان میں کوئی بھی کلیرنس ہو تو وہ آسانی سے کرنا مشکل ہے؟ آسانی سے مشکل ہے جائے اس بات ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ طریقے کار ڈیفرنٹ اسعمال کیے جاتے ہیں تاکہ فائلوں کے اندر اور فائلوں کے اوپر جو پہیے جو ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سسٹمز حالانکہ کمپورٹرائز ہو چکے ہیں سارے سسٹم لیکن ابھی بھی اس کے بعد بھی اتنی ہرڈلز کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے اگر آپ دیکھیں تو انیس سے بیز گھنٹے لگ جاتے ہیں ایمپورٹ کی ایک شپمنٹ کو ایوریج کم سے کم اور اس کے علاوہ بہار ملکوں میں اگر آپ دیکھ رہے تو یہ آٹھ گھنٹے کے اندر ایمپورٹ بہار آ جاتا ہے ایکسپورٹ میں بھی ابھی بہت ساری ڈیولپنٹ کی اور اپرویمنٹ کی ضرورت ہے بہت روم ہے بھی کام کرنے کے لیے بہت روم ہے لیکن شبیر صاحب جس طریقے سے محسن صاحب فرما رہے ہیں آپ تو کسٹمز کمیٹی کو لوک آفٹر کرتے ہیں کافی گہرا تعلق ہے اگر اتنے بڑے پاکستان کے ایمپورٹرز ایکسپورٹر اس طرح کے بیان دیں گے اور اس طریقے گریونزز کا اظہار کریں گے تو یہ بلاخر بتا رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو سنت ہے کس طرف کھڑی ہے کسٹمز کے نظام میں اتنے بڑے لوپولز ہیں تو اس پہ تو کوئی کام سگنفیکنٹلی ہونا چاہیے تھا بلکل جی آپ کی بات درست ہے کہ جی کہ اس پہ سگنفیکنٹلی کام ہونا چاہیے تھا اور ہمیں اس چیز کو پہلے تو اس چیز کے اندر کے جی کہ نظام میں اس میں جو بنیادی طور پہ اصل بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نظام میں اصلاحات اور یہ اصلاحات مستقل طور پہ ہو رہی ہیں ابھی ریسنٹلی جو ابھی ایک ہمارا جو پروجیکٹ آیا ہے پاکستان سنگل ونڈو کا اور پاکستان سنگل ونڈو کا جو پروجیکٹ ہے یہ اسی اصلاحات کی ایک تسلسل ہے جیسے کہ محسن صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جناب کے اس کندرے ٹائم از منی اور ٹائم بچنا چاہیے تو یہ جس طرح سے ہمارا ایک ویبنار ہوا ہے جس کو انیشلی انٹروڈیوز کیا اور پاکستان میں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کے نظام کو ایک ریولوشنری حد تک تبدیل کرنے کا پروگرام جو حکومت پاکستان نے بنایا ہوا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف پہلا قدم انہوں نے لے لیا ہے اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ لے لیا ہے اور اس کی سوفٹ لانچنگ شروع ہو چکی ہے اس کے لیے ایس آروز آگئے ہیں اب ہمارے کو اس چیز کے اندر بڑی خوشی ہوگی کہ یہ نظام میں بہتری آئے گی سموت ہوگی اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اگر کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کسٹمز کسی پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے مجھے اس چیز کے معاملے میں میں یہ سمجھوں گا کہ بہت ساری چیزیں ناواقفیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں بہت سارے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو پاس وہ انفرمیشن نہیں ہوتی ہے جو کہ اس میں اس کو ریکوائیڈ ہوتی ہے اور وہ شارٹ فال ہونے کی وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں تو اس شارٹ فال کو ڈیلیز کرنے کے لیے اگر پاکستان کسٹمز نے جو لیڈنگ رول لیا ہے پاکستان سنگل ونڈو بنانے کے لیے اس میں بڑا ان کا قلیدی کردار بھی ہے اور بہت پوزیٹیف کردار بھی ہے سبیر صاحب معذرت آپ کے ساتھ باپ کی بات کاٹ رہا ہوں پاکستان میں یہ جو لوبی ہے مافیا کہہ لیں اگر اس کو جو اس عرصے سے پاکستان کی کسٹمز کے نظام کے اوپر براجمان ہے کیا یہ آپ کو اتنی آسانی سے ہونے دے گا یہ سسٹم کو آٹومیٹ ہونے دے گا جس میں سارا معاملہ الیکٹرانک ہو جائے ہیومن ہینڈلنگ کم سے کم ہو جائے یہ ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی لوبی ہے جو سالوں سال سے اس تمام طرح نظام پر قابض ہے ہی کرنے دیں گے آپ کو محمد صاحب بہت خوبصورتی بہت اچھا آپ نے ریلیونٹ سوال کیا اس میں اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تاثر یہ جاتا ہے کہ پورٹ پہ اگر کسی قسم کا ڈلے ہوتا ہے گراؤنڈنگ کا تو یہاں پہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کسٹم میں مال رک گیا اگر کسی قسم کا اگر کوئی ڈاکومنٹیشن ہے پی پی آروں کی پلانٹ پروٹیکشن کی یا ڈرگ ریگولیریٹی آثورٹی کی یا اور اس سے ریلیونٹ اداروں کی اگر پی ایس کیو سیے کی یا پھر اس کی کسی کی منسٹری کی یا اینیمل کورنٹائن کی تو اگر یہ اس قسم کی ریکوائرمنٹس اگر فلفل نہیں ہوں گی اور ایمپورٹر اس چیز سے واقف نہیں ہے اس کی شیلف لائف سے واقف نہیں ہے تو اس میں کیا ناواقفیت کی وجہ سے اکثر ہو بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہرڈلز کی وجہ سے اس چیز کو وہ ڈیلے ہوتا ہے اور وہ سارا کا سارا ملبہ صرف ایک انڈ پہ آتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہیں میں صرف یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نظام آنے کے بعد ایمپورٹر کو مال آنے سے پہلے پتا ہوگا کہ ایکچولی اس کے اندر کیا مال آ رہا ہے اور کیا کیا اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ لیگل ریکوائرمنٹس پری شپمنٹ اس کو پوری کر دی جائیں شجاہ صاحب جس انداز میں شبیر صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے تو ان کی بات سنکی اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید ایمپورٹر جو اس ملک کی معیشت کو سنبھالے ہوئے جو ایمپورٹر ملک کی معیشت کو سنبھالے ہوئے شاید اسی کی گلتی ہے کہ اس نے اس کسٹم نظام کو سیلیکٹ کیا اور اس چینل کے درہو اپنا مال ایمپورٹ یا ایمپورٹ کرنے کی گلتی کی کیونکہ باقی تو مجھے لگتا ہے باقی سر ہاتھ صاف نظر آتے ہیں کسٹمز کے اندر نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے آپ تے ایمپورٹ کرتے رہے ہیں جی جی ایمپورٹ ابھی بھی کرتا ہوں اور کافی بڑی ایمپورٹ ہے ایک نہیں ہے ان آفیسر کے ساتھ کسٹمز کے جو آفیسر ہیں ان کے ساتھ کہ نالج کے تحت بات کریں گے تو زہر باتیں کنونس بھی کریں گے پھر دوسرے کلیرنگ ایجنٹ کا بھی ایک پارٹ ہے جو اپنے حساب سے وہ چینلائز کرتے ہیں شپمنٹس کو میں اپنی طرف آتا ہوں سی فوڈ ایکسپورٹ کی طرف سی فوڈ ایکسپورٹ پاکستان سے تقریباً ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی ہیں پچھلے کچھ چار چھ مینے سے دوکومنٹڈ ساڑھے چار سو ملین ڈالر دوکومنٹڈ جو انڈاکومنٹڈ یہ ہے تقریباً ایک ارب ڈالر کی مطلب آپ کا آپ خود کے جملوں پر گوھر کریں تو آتے سے زیادہ گیا پا جاتا ہے اس کے میں آپ کو ریزن بھی بتا دوں گا اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن اور بھی ہوئی ہے کیونکہ کچھ مرین ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ سختیاں آئی ہیں وہ سختیاں جو ہے وہ آہ بلکل غیر ضروری ہیں مرین فشریز ڈپارٹمنٹ جو کہ فیڈرل ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ کوالیٹی چیک کریں وہ کوالیٹی کے وجہے ایکسپورٹرز کی سکروٹنی کرتا ہے ایکسپورٹرز کی اور ان کو تنگ کر رہا ہے تکلیف دے رہا ہے تو جس کی وجہ سے بہت سارے جو بڑے ایکسپورٹر ہیں جو ملین ڈالر مہینے کی شپنٹ کرتے تھے ان کے لائسنس دو دو تین تین مہینے سسپینٹ رہے ہیں اور بغیر کسی ریزن کے یہ تو ایک الگ چیز ہے جس کو ایڈرس کرنا ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اب یہ کہ اس کو ایک ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے فیئر ویلیو کی طرف چلے جاتے ہیں اگر ایکسپورٹ گوڈز کی فیئر ویلیو کی طرف ہے آپ بتائیں کسٹم نے ایک مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ ہے let's say ایک فیش ہے جو اس وقت ایکسپورٹ اس کی مارکیٹ سے سولہ سو روپے پندرہ سو روپے بارہ سو روپے اٹھائی جاتی ہے کسٹم اس کو چار ڈالر میں کیوں کلیر کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسٹم سے وہ چار ڈالر میں کلیر ہوئی فارمی چار ڈالر کی بنی ایکسپورٹ چار ڈالر پہ ہوئی اور چار ڈالر سے ہی ریمٹنس آئے گی اس ایکسپورٹر کو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے ایکسپورٹر کا فائدہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں چار ڈالر سے جب پیسے واپس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ سو یا پندرہ سو سے آنے چاہیے تھے تو بارہ سو اور چار چار ڈالر کا جو ڈفرنس ہے یہ پندرہ سو اور چار ڈالر کا جو ڈفرنس ہے وہ پھر ہنڈی اور حوالے سے آتا ہے اس میں کسٹمر کا فائدہ ہے ایکسپورٹر کا فائدہ ہے جو ہنڈی حوالے سے آتا ہے دراصل اگر کہا جائے تو وہ پیسہ پاکستان کی اکانومی میں ڈاکومنٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ڈاکومنٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ ہنڈی اور حوالے کو سپورٹ مل رہی ہے اس میں منی لانڈرنگ کو بھی سپورٹ ملتی ہے اور اس میں ضرورت اس عمر کی ہے جو کنسنڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ مرین فیشریز ڈپارٹمنٹ بینکس ایف بی آر کسٹم کا جو ایلیا ان کی ایک کمیٹی جو ہے جائنٹ کمیٹی فیڈریشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ ایک لارجر سکیل پر گراس روٹ لیول تک اس کو ایڈریس کیا جائے یہ اتنی بڑی اکانومی ہے اس کی سی فوڈ ایکسپورٹ کی اتنی بڑا اتنا بڑا پارٹ ہے اس کا اکانومی میں کہ آپ کی سوچ ہے دو چیزیں درکار ہیں اس میں ایک تو ایکسپورٹر کو تحفظ دینا ہے کہ مرین ڈپارٹمنٹ جو ہے جب چاہتا ہے کسی بھی ایکسپورٹر کا لائسنس اسپنٹ کر دیں سرے اس اچھا کیا تحفظ دیں گے کسٹم ڈپارٹمنٹ تو آپ کے لئے تیار بیٹھا تحفظ دینے بات کسٹم کی آئی نا پاکستان سنگل وینڈو یہ جو کسٹم سے ریلیٹڈ ہے بینک سے ریلیٹڈ ہے جو بھی اس میں انسٹیٹیوشن شامل ہیں اس میں اگر یہ آ جاتا ہے یہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے اپلائی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ایڈریس اس کو کیا جائے گا کہ فیئر ویلیو پر ایکسپورٹ ہو ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی نہیں ہے ایکسپورٹ مینٹین کرنی ہے سب سے پہلے جب مینٹین ہو جائے گی فیئر ویلیو پر آ جائے گی تو ایک ارب ڈالر تو آپ کو نظر آ جائے گا چوتھی یا پانچویں انڈسٹری ہوگی جو بلینڈ ڈالر پر جائے گی اس وقت ٹیکسٹائل ہے آئی ٹی ہے اور یہ ہے اپنی سی فوڈ کی جو بلینڈ ڈالر میں جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن شجاہ صاحب ایک بات میں ضرور پوچھوں گا جب آپ یہ اس نظام کے لوپولز ہیں اس نظام کے لوپولز ہم سب جانتے ہیں یہ کہنے دور پر ایکسپورٹر کا بھی سے فائدہ ہو رہا ہوگا جو اس لوپول کو پریکٹس کر رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کس ہنٹر فائدہ ہو جاتا ہے ایکسپورٹر کا فائدہ جو گیپ آپ بتا رہے ہیں ساڑھے چار سو سے ایک ارب یہ گیپ بہت بڑا ہے تو اگر آپ اس طرح کی سسٹمز کے حق میں بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ سوچنے میں مجبور ہوں تو آپ تو اپنا بڑا ملینز اف روپیز کا پروفٹ چھوڑ دیں گے وہ اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کی ایکانومی اگر مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں ہمارے اپنا ذاتی فائدہ اس میں ضرور ہو جاتا ہے لیکن اس کو دیکھا جائے کہ یہ ذاتی فائدہ مٹھا کیسے رہے ذاتی فائدہ اٹھا رہے ہیں ایف بی آر کی کمزوری سے کسٹم کی کمزوری سے جن کو یہ اندازہ ہے کہ فیر ویلیو کتنی ہونی چاہیے اس کے باوجود اس کو لیسٹ پرائز پر رکھاوا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی ایکچیل ویلیو پاکستان میں واپس نہیں آتی کم از کم پات سو چھے سو ملین ڈالر کم آتے وہ سارے ہنڈی حوالے سے واپس آتے تو اس کا مطلب ایک ایکسپورٹ ویلیو کم ہوئی دوسرے ہنڈی حوالے کو جو ہے وہ اتنا محسوس صاحب یہ تو خود اعتراف ہو گیا کہ کتنا بڑا گیا پا رہا ہے کسٹرز کے نظام میں یہ تو آپ نے صرف ایک سیگمنٹ یا ایک سیکٹر کی بات سنیے کتنے سارے سیکٹرز ہیں اگر ٹوٹل ایکسپورٹ کو اگر ہم دکھا جائے ڈبل نہیں تو میں کہتا ہوں ٹوئنٹی فائی پرشنٹ بھی اگر آپ انکریز کر دیں بغیر ویلیوم بڑھائے آپ کا ریوینیو تقریباً ڈبل سے تھوڑا کم ہی ہوگا لیکن ہو جائے گا اگر فیر ویلیوم پر یا ریل ٹائم ویلیوم اس کو ایکسپورٹ کیا جائے اور وہ ریمیٹنسز آئیں پاکستان میں اس کے اندر نہ صرف ملک کا نقصان ہے اچھا اس کی وجوہت وجوہت ساری جیسے شجاعت صاحب نے کہا کہ ایف بی آر کی وجہ سے لوگ ڈر خوف کی وجہ سے پلس بینکنگ سسٹم کے اندر بھی ایشیوز ہیں اب مجھے ایک بات سیمپل سی بتائیے کہ آپ ایک مینگو کی کمورٹی یا آپ مارکیٹ میں یا کہیں سی بھی آپ پرچیس کر دیں ساوہ سو ڈیوٹ سو روپے کے لو آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے کیا لندن پہنچ کے یہ دھائی ڈالر میں پہنچ سکتا ہے حالانکہ فریق کا ریٹ ہی اس وقت پہ تین ڈالر ہے آپ ڈاکومنٹ کسٹم کر دیکھیں تو دھائی ڈالر میں بن رہا ہوں تو یہ کیسے اسی جو ایک زیاری ڈالر میں وہ بیٹ کے وہ چیک کر رہا ہے کہ یہ دھائی ڈالر کی سی اے نیف لوگ رہی ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ سارتی ڈالر کا ہندر پرسنڈ انڈر انڈوائسنگ ہے یہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے اگر پاکستان کو پورا ریوینیو پورا بینکنگ چینل کے تھو آئے تو ہمارا ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے گا لیکن محسن صاحب سوال تو یہ نا کہ انڈر انوائسنگ یہ اس طرح کام کرنے کی ایک ایک سپورٹر کو ایک ایمپورٹر کو آخر ضرورت کیوں پڑھ رہی ہوتی ہے کیا وہ مجبور ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو پوری انڈسٹری تو کر رہی ہے نہیں وہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا یہ میں کہتا ہوں ایک سپورٹر حضرات سے میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بے کفی کرتے ہیں ان لوگ اس کی وجہ کیا ہے تھوڑے سے پروفٹ کے لیے اپنے ممپھلی دانے جتنے پروفٹ کے لیے ملک کے بہت بڑے نقصان پہنچا رہے گے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس کو وہ اس طرح کے اگر یہ ایک سپورٹ کریں گے اور لو ویلیو شو کریں گے نہ صرف ہمارا فائدہ ہوگا بلکہ ان کا ایمپورٹر ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا ان کے ایمپورٹر کو ڈیوٹیز اسی کی بیس پہ کم لگیں گے وہ اپنے ایمپورٹرز کو فائدہ دینے کے لیے کر رہے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ڈبل ان کا بینیفٹ ہوتا ہے ایمپورٹر کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایک سپورٹر میرے خیال سے یہ نقصان ہی اٹھا رہا ہے اگر گورنمنٹ کو چاہیے یہ میں آپ کے توسط سے پروگرام کے توسط سے کہ یہاں پہ یہ ایکسپورٹرز کو اس چیز کے پر رازی کریں ان کو سوفٹ طریقے سے پیار سے سمجھا کے اور انسیٹیفائز کیا جائے سر کس طرح سماظر کے ساتھ کس طریقے سے اگر گورنمنٹ سمجھا سکتی کہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے کسٹم کا محکمہ بہتر نہ ہو سکا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آج بھی کنٹینرز کو ڈی سٹفنگ کرنے کے نام پہ کسٹم کے اداروں میں جس طریقے سے لوٹ پار مچائے جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہیں میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں ایک بات بتا دوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ضروری اس بات سی تائید کریں گے کہ پاکستان میں کسٹم کا لاؤ پاکستان کسٹم کے رولز بہت اچھ ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہمیں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں لیکن یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے والے ادارے جو ہیں شہدہ سار آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک ایریا یہ تھا کہ اگر ڈاکمنٹ کر لیا جائے اس کو تو ایک ارب ڈالر پہ تو آپ آسانی سے پہنچ گئے دوسرے یہ کہ انسینٹیف کی بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ گروتھ مانگ رہی ہے اور اس میں ہے گنجائش بہت زیادہ دنیا کی بڑی سے بڑی انڈسٹریز جو ہے وہ فشنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو چاہیے کہ ایف بی آر کو اور امیسٹری آف کومرس کو اپنا پارٹ ادا کرنے کی ضرورت ہے لیکن سر معذرت کے ساتھ جس طریقے سے شبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ آج تو پاکستان کا ایمپورٹر یا ایکسپورٹر اس بات سے لا علم ہے کہ اس کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کون سے معاملات چاہیے آپ اتنے سالوں سے جب اگر ایکسپورٹس اور ایمپورٹس کر رہے ہیں تو آپ کو تو ابھی تک اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سے ڈاکومنٹس نہیں تو اس کا کیا ریٹ ہے اور کیا نہیں دیکھیں میں ابھی جو بات کر رہا ہوں ایز ای کنوینر بات کر رہا ہوں فیڈریشن کا فیڈریشن نمائندہ ہے پاکستان کی پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتری کرنے کے لیے اور اس وقت جو ٹیم چل رہی ہے پچھلے دو سال سے وہ بالکل ٹرولی اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طرح ہمارا ہائیسٹ لیول کی جو ایگزیکٹیوز ہیں وہ سوچ رہے ہیں اسی طریقے سے فیڈریشن سوچ رہی ہے ورنہ آج اپنے نقصان کی بات کرنے میں یعنی بیٹھا ہوتا آپ کی بات تو سنگے میں خود ہے رہا ہوں آپ نے نقصان کی کس طریقے سے بھی مجھ سے فیڈریشن کی ایک لائلٹی یہ کام کروا رہی ہے کچھ اس میں وہ ہیں اپنی سجیشنز ہیں کہ کم از کم سی فوڈ انڈسٹری کو جو ہے نا اس کو زیرو ریٹیڈ کیا جائے ان کو گروت دینے کے لیے کم از کم دو ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے اگلے دو سال میں اگر یہ دو ارب ڈالر ہو جائے گی تو پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملے گی ایک چیز دوسرے یہ کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پہ سی فوڈ پاکستان کی بین ہے میں دوبارہ وہاں آتا ہوں میرین فشیز ڈپارٹمنٹ پہ ایم ایف ڈی پہ جو کالیٹی کے لیے بیٹھی ہے لیکن وہ اسکرو کر رہی ہے صرف ایکسپورٹر کو کالیٹی کے علاوہ باقی سارے کام کر رہی ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے گراس روٹ لیول سے لے کر ہائیس لیول تک سیکریٹری لیول تک منسٹر لیول تک اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ایشیوز کا ان کو پتہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے کمرشل کانسلر پاکستان کے ایکسپورٹنگ کنٹریز میں بیٹھے ان کو چاہیے ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا ایک اچھا تاثر پیش کرے اور جہاں پہ بین لگی ہوئی ہے وہاں کے لیے اس کی بین کھلوائی جائے جہاں پہ سینکشنز لگی ہوئی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں تین سال کے بعد سعودی عرب سے پاکستان نے بین ہٹائی ہے پاکستان سے بین ہٹی ہے سی فوڈ ایکسپورٹ کی اور اس میں کتنا بڑا ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کا ملین سو ڈالرز کا ہوتا ہے مہینے کا اور پاکستان بڑی ممالک ہیں بڑی کنٹریز ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ سعودی عرب ہوتا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے سی فوڈ میں صرف فش کھول دیا شرمز کو بین لگا دیا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرمز پہ بین لگی تھی اس شرمز پہ بین لگی تھی جو کہ پرائیوٹلی فارم پہ جو ہوتے ہیں اوشین کیچ پہ نہیں تھی اوشین کیچ جو ہے وہ تو آفکورس وہی سمندر ہے جو ساتھ بیلٹ چل رہی ہے وہی پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک ہی سمندر سے لیکن پاکستانی شرمز جو ہے نا وہ ایکسپورٹ آف فش اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے شرمز کی اس پہ بین سعودی عرب نے ابھی نہیں کھولی سی فوڈ فش پہ کھول دی ہے اس پہ نہیں کھولی ایک یہ چیز ہو گئی اس کے علاوہ تھائیلینڈ نے کوئی بین لگا دی ہے یورپ میں ہم کر نہیں سکتے ایکسپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا ہے بین لگی بھی ہے کالیٹیز کے ایشو ہیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہے ہیں میں دوبارہ وہاں آتا ہوں فیر ویلیو پہ ایف بی آر نے وہ ویلیو کسٹم کو کیوں دی ہے کہ پندرہ سو یا سولہ سو یا دو ہزار ایک ٹائگر پراؤنس ہوتا ہے وہ چھے ڈالر میں جاتا ہے جبکہ وہ خریدا جاتا ہے ڈھائی ہزار تین ہزار ایک پام فریٹ ہے چار ہزار روپے کلو میں خریدی جاتی ہے وہ پانچ ڈالر میں کیسے چلی جاتی ہے اگر وہ چار ہزار کی فیر ویلیو سے جاتی ہے تو اس پہ پیسے چار ہزار آنے چاہیے تو آپ کی ایکسپورٹ بغیر کچھ کی ہے ایک ارب ڈالر تو کروس کر گئے اور دوسرے اگر آپ یہ چیزیں کریں کہ جہاں پہ بین لگی ہے ان کو ہٹائیں ان کو انسیٹیفائز کریں کہ زیرو ریٹڈ پہ لے کر آئیں یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں اس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی مغیشت سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں وہ الیٹ نہیں ہے ان کو صحیح خبر نہیں ہے الیٹ کریں گے نا شبیر صاحب آپ بتائیں جب ایمپورٹر تیار ہیں ایکسپورٹر تیار ہیں اپنے پاکٹس نکال کے حکومت کی جیب بھرنگلہ تیار ہیں تو یہ کسٹمز کا جو نمائن جو ادارہ ہے ہمارہ تو نہیں ٹھیک ہو پا رہا آپ نے اتنا زبردست پاکستان سنگل وینڈو آپریشنز کا ایک بھرپور تجاویز نہیں اگر یہ تجاویز دیکھنے کے باوجود اگر کام اس رفتار سے ہوگا تو کام کس طرح سے بنے گا اگلے ایمپلیمنٹیشن تو حکومت بدل چکی ہوگی بس ادھے احترام ہمارے کلیگ ہیں شجاعت علی صاحب یہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بلکل درست کر رہے ہیں اس میں کسٹمز کا کہاں پہ رول انیشلی آتا ہے ڈیکلیریشن جو کرتا ہے وہ ڈیکلیریشن کرنے والا کرتا ہے وہ چاہے تو خود صحیح کرے اگر کسی میں کوئی غلطی کر رہا ہے اور وہ خود کر رہا ہے ہاں کسٹمز کا رول چیکنگ کا ہے کسٹمز کا رول انفورسمنٹ کا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ آسان طریقہ ایک تجویز بھائی نے دے کہ جناب کیس کو انسینٹیوائز کیا جائے اس کا سب سے آسان سمپل فارمولا ہے کہ اس پروڈک کے اوپر جو ایکسپورٹ کی جاری ہے اس کے اوپر پانچ پرسنٹ ریپورٹ آخر اس کی وجوہات کو تائیون کیا جائے انسٹیٹ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہونے سے کہ جناب کے کوئی چیز میں اگر کمی ہے اور اس کے اندر پھر وہ کوئی ادارے آئیں اور پھر وہ ہراسمنٹ کی طرف چیز جائے انسٹیٹ اس کا سلوشن دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی یہ پرابلم کہاں پہ ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن کیا بنتی ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن یہ بنتی ہے کہ کچھ ٹیکسیس جو کہ ایمپورٹ کے ٹائم پہ جتنے ڈالر پاکستان میں ایکسپورٹر لاتا ہے اس کو ڈالر کا ریٹ ایمپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کا ملتا ہے دوسرا اس کو نیگٹیفلی نقصان یہ ہوتا ہے جو ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا ہے اس کے ایمپورٹ کے اوپر ڈالرز آنے کے اوپر بینک میں ریمیٹنس آتی ہے اس کے اوپر اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ جو ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایکچول ویلیو سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ جو نقصانات ہیں اس کو انسینٹیوائز کریں گے تو کسی ادارے کی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی اور آٹومیٹکلی یہ ایکسپورٹ گروہ کر جائے گی لیکن ہمارے کوئی انفورسمنٹ کو پولیسیس کے تحت بہتر کرنا ہے انسٹیٹ کہ ہم کسی چیز کو اس کو پوش آن کر کے کریں میں اس کا حامی ہوں کہ جنابے والا کہ اس کے اندر ایک ریبیٹ کا انصر ہو آئی ٹی میں ریبیٹ دی جائے کیونکہ یہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو سٹیٹ بینک کے اندر پرابلمز دے رہے ہیں سٹیٹ بینک ریمیٹنس آؤٹ ورڈ بھیجنے میں بہت پرابلم دیتے ہیں ہمارے آئی ٹی کے فیلڈ کو اور اس طرح دوسرے ایکسپورٹ اورینٹیڈ چیزوں کو لیکن یہ سب سیمپلز ان کو بھیجنے پڑتے ہیں دوسرے اور ہنڈرنس آتی ہیں وہ چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو چیز ایک تاثر ہے کہ جناب کہ یہ ہر چیز ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے سلو ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے اگین میں یہی بات بتا رہا ہوں جیسے ہمارے شجاعت علی صاحب نے بیان کیا کہ اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اب یہ تو ماشاءاللہ ایکسپورٹ آدمی ہے اپنی فیلڈ کے اور اپنے بہت ان کی ایکسپورٹیس موجود ہیں ویرئیس کوئی نیو کمر آنا چاہے کوئی نیو انٹرنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کیا چاہیے اب پاکستان سنگل ونڈو ہے کیسی چیز ہے کہ جو آنے سے پہلے تمام چیزوں کی پہلے سے اطلاع دے دے گا کہ آپ کو اس کام کے لیے اتنے ٹیکسز لگیں گے امپورٹ میں یا ایکسپورٹ میں یا یہ فیزلیٹیشن ہے اور یہ ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے اور اس پروسیجر سے ہوگا اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یس کوئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ اپنے میار کے مطابق کام نہ کریں تو وہ کم سے کم ریکارڈ پہ ضرور آئے گا اس کا ڈیول ٹائم ریکارڈ پہ آئے گا مختلف اداروں کا جیسے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کی پرمیشن میں یا کوئی اور دوسرے اداروں کی آتی ہے تو وہ ریکارڈ پہ حصہ ضرور بن جائے گا اور جو حساب لینے والے لوگ ہیں وہ اس کو پھر ضرور اس پر چیک ان بیلنس کر سکیں گے ریکارڈ پہ ضرور آئے گا اور ریکارڈ پہ لانے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں سسٹم کو آٹومیٹ کیا جائے پاکستان میں اس وقت جو نظام رائز ہے وہ یقینی طور پہ کافی اقتر پر سودا ہو چکا ہے اور اس کے لئے ضرور یہ ایک نیا نظام لائے جائے پاکستان سنگل ونڈو جیسا نظام جو کہ پوری طریقے سے آٹومیٹیڈ ہو اس میں ٹرانسپیرنسی کا انصر کافی اترک نمائے ہو خاص کر کے ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے انفرمیشن شیرنگ انفرمیشن شیرنگ جو ہو رہی ہو وہ ہر سطح پہ ایکولی ہونی چاہیے تاکہ تمام تر لوگوں کو اسے ایکول بینیفٹ حاصل ہو سکے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ناصر خان صاحب جو کہ وائس پریسنٹ ہے ایف پی سی سی آئی کے ان سے جانیں گے کہ یہ پاکستان میں جو سنگل ونڈو آپریشنز کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ کبھی حقیقت بھی ہو سکے گی یہ ایک خواب ہے جس کی تابع ہونا مشکل ہے بریک لیتے ہیں بریک باتا ہمارے ساتھ